کل کی نا چیم کو یہاں رہی ہیں کہ علامہ صاحب کے بیٹے کوئی کیوں امیر بنایا گیا اکثر لوگ گفتگو کہہ رہے ہیں ان کا ایک سوال ہے کہ انہی کو کیوں بنایا گیا جس طرح کئی موروسی سیاست اس طرح ہوگی اس طرح آپ کے کیا رائے ہیں دیکھیں ہمارا کوئی خاندانی شخص میں سے کوئی نہیں تھا نا ہم سیاسی ہیں ہم الحمدللہ ایک مذہبی لوگ تھے سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا حوض سٹاریس بھٹی میرے ساتھ موجود ہیں علامہ خادم حسین صاحب کے بڑے بھائی امیر حسین صاحب کل ان کا جنازہ تھا خادم حسین صاحب کا اور پاکستان تو کیا دنیا کی تحریک کا سب سے بڑا جنازہ جو کہ کل منارے پاکستان میں ادا کیا گیا جہاں نظر دورائی جہاں آپ کو انسانوں کا سموندر ہی نظر آئے گا اور تقریباً میں نے خود اس جنازے کو میں نے کبر بھی کیا وہاں بھی رہا ہوں بھی گستاخی ہوتی تھی سب سے پہلے آ کر کھڑے ہوتے تھے اور نعرہ بلند کرتے تھے لبائک لبائک یا رسول اللہ میرے ساتھ موجود ہیں خادم حسین صاحب کا بڑے بھائی ان سے گفتو کرتا ہوں اور کچھ ایسی باتیں ان سے جانے کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ خادم حسین صاحب بچپنا ان کا کیسا گزر ہے ان کے ساتھ اور ماشاءاللہ جس طرح ان کا بولنے کا انداز تھا ایک دھڑھلہ پند تھا ان میں سب سے پہلے تم آپ سے غم کا اظہار کروں گا اور دوسرا یہ کہ امت مسلمہ کے لئے ایک بہت بڑا لوس ہے رزوی صاحب کا جانا دنیا سے آپ ان کے بڑے بھائی ہیں آپ کا ان کے ساتھ بچپنا کیسا گزرا اور ماشاءاللہ اتنی دھڑھلی دار ان کی آواز اتنا دھڑھلے دار لوگوں کو تاڑ کے رکھ دیتے تھے جو بھی گستاخ ہوتا تھا ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ جو ہمارے لوگ سنیں اور لوگوں کا ایمان اور تازہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حقیقت میں مبنی یہ ہوتی ہے کہ اگر دیکھیں والدین کی پروش اس میں ایفیکٹ پہلا ہوتا ہے اس سے جو یہ سارا نام ملے جو بھی اس کے زندگی حساب ملے اس سے اپنی والدہ صاحبہ کے محترمہ کے گوش سے ملے ہماری والدہ محترمہ صاحبہ تو ایک اللہ کی مخلوق تھی ہمارے علاقے جانتے ہیں کیونکہ پھر بات یہ ہے کہ اپنا جو کھانا کھلانا کا قسم تھا پاک صاف ہو کے بچوں کھلانا ہمیں کھلانا ساتھ کھاتے تھے کی دیتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ہمارے بھائی میں انہوں نے خود کوئی کوئلٹی ایسی کچھ نظر آ رہی تھی کچھ ہوئی کہ مجھے دیکھا والدین کچھ مجھ پیار بھی زیادہ کرتے تھے میں بڑا تھا اس لیے کہ ہمارے ایک بڑا بھائی فوت ہو چکتا تھا آپ تین بھائی تھے اور ایک بھائی فوت ہو گئے تھے تو اس لیے یہ ہمارے ساتھ تھا تو چلتے رہے ساتھ میں قرآن کے بات پڑھتا تھا ہمارے کہوں میں جس سے بھائی کے علاقے میں قرآن کریں پڑھتا تھا تعلق کہاں سے تھا آپ کا پینڈی گیپ سے ہم پینڈی گیپ ایک ہمارے بھائی کے علاقے نکہ کلانکہ تو اس کو بولتے ہیں ساتھ میں ہمارے ایک ایک بہت بڑی گدی ہے ہمارے بزرگ ہیں خاجہ ہمارے بھی گدی مشہور ہے مہر شریف ہے ہم اس علاقے میں رہتے ہیں اور خصوصا پھر اگر یہ انام دیکھیں تو ہمارے وہ بھی الحمدللہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑی ہستی ہے اور اس ہستی میں ہم رہ رہے تھے ہمارے والدین نے ہمارے دادہ جی باپ جی باپ نے بہت لنگر کام کیا بڑی خدمت نہیں کیا تو اس کا انجام اللہ پاک نے یہ دیا کہ ہمارے بھائی کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا کر دیا کہ عالم حاصل ہوئے اور ایک غیرت ماند غیرت ماند اور مرد مجاہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے خدمے نے بہت پاردار بن گیا اور جس کے آپ کے سامنے اگر کسی قسم کی کسی ملک میں ایوان پاکستان میں تو نامنکر جو بھی ہوئی تو آپ کے سامنے تھی یہ دھرنے جو یہ لیکن کوئی کفر کی آواز نکلی تو اس کے سامنے یہ کھڑ ہو جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو بچپن نے اس کے یہ گزر ہے کہ بچپن میں الحمدللہ ذہن بہت ذہن تھا اس کے استاذ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے گاؤں کے علاقے استاذ تھا قوم ترکان کا تھا اس نے کہا بھائی اگر چاچا جی آپ اس کو اچھے مدر سے ڈال دو یہ بچہ ہم سے آگے جا رہا ہے کیسے آگے جا رہا ہے اس نے کہا یار ہم سب دیتے ہیں میں دوسری دن ہی اپنے خود سے دور سناتا ہے اور ناظر خان چھوڑے اس کو حافظ کراؤ الحمدللہ تکرین ڈیٹھ سال میں مکمل کر کے پہلے سے جب سنایا بچپنہ اپنا حافظ قرآن یہ رمضان کریم اس قرآن کریم سنایا تو پورے قرآن کریم اس کو تین متشابل ہے پورے قرآن کریم پھر ساتھ ہی تھے لیکن اس کو سوتی قرآن میں والدہ نے چھڑا کے اس کو پانچویں کے بعد اسلامی طریقہ دنیاوی طریقہ ختم کر دیو اور اس نے کہا کہ میں خود طریقہ اس طریقہ نہیں پڑھنا چاہتا میں قرآن کریم پڑھوں گا اور مجھے کتاب پڑھا ہے ماشاءاللہ کل کے جو اسلام دشمن ہیں بڑے خوش ہوں گے کیونکہ جب بھی کس ساکھی کرتے تھے پاکستان سے ایک ایسا بیانی آجاتا تھا کہ دنیا میں اس کا ایک مقام ہوتا تھا کہ مسلمان جو پاکستان نے ایک ایسا بیان آیا کہ یار کوئی گستاخی کر کے اس کو معافی نہیں تھی تو کیا سمجھتے ان کی کمی پوری ہو سکتی ہے کہ جس طرح جس طرح جس طرح سفیر کا یعنی کہ فرانس کا جو معاملہ ہوا تھا تو فیضاباد دھرنے میں بھی رہے اور ان کو سفیر کو یعنی قدر بدر کرنے کے لیے دو دن واپے رہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمی پوری ہو سکی کوئی ایسا مرد مجاہد کھڑا ہو پائے گا ان کے مقابلے میں آکے جس طرح وہ تھے انشاءاللہ جی ہمیں حضر آ رہا ہے اللہ کے فضل سے یہ میں دعوی سے نہیں کہتا لیکن دیکھیں خون اور خاندان یہ اثر یہ بڑھتا ہے اور پھر میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری تحریک میں الحمدللہ سارے غرط مند بھی ہیں ہمارے شور جمعہ رہے ہیں اور جتنی کارکون بچے سے لے کے ہمارے ذمہ داران تک الحمدللہ جو سامنے آگئے خادم سین جو آز اٹھا اس کے ساتھ لبیک کر رہے ہیں جی تو میں کہتا ہوں الحمدللہ کہ یہ لوگ کی جو حمد ہے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں کل کی نا چیم کو یہاں رہی ہیں کہ علامہ صاحب کے بیٹے کوئی کیوں امیر بنایا گیا اکثر لوگ گفتگو کہہ رہے ہیں ان کا ایک سوال ہے کہ انہی کو کیوں بنایا گیا جسران کہ یہ محروسی سیاست اس طرح ہوگی اس طرح آپ کے کیا رہے ہیں دیکھیں ہمارا کوئی خاندانی سیاست میں حصہ کوئی نہیں تھا ہم سیاستی ہیں ہم الحمدللہ ایک مذہبی لوگ تھے اور مذہبی ہیں اور سنی ہیں یہ ساری علاقے پتہ ہیں سنی ہیں ماشاءاللہ اور دوسری باز یہ ہے عمر کا تقاضی نہیں ہوتا یہ اللہ پاکی دین ہے جس کو اللہ تعاو فرما دے حفظ قرآن کیا وہ بھی ابھی زندہ ہے سٹارٹ بھی جن سے حفظ قرآن کیا ہے وہ بھی ابھی زندہ ہے تو انہیں خود کلام ہے یہ اللہ پاکی دین ہے جس کو اللہ پاک لے دے دے اور دوسرے یہ ہے کہ یہ بچے اس کے اولاد ہیں اور اس کو خون ہے اور میں نے بچوں غربیت دیکھا ہے کہ شروع سے لے آج تک کہ والے صاحب کے خلاف چلے نہیں ان کی کوئی حرکات کوئی اس نظر نہیں آرہی حرکات کے جو دوسری طرف ہو تو شاید ان سے کعاب نہ چلتے یہ میں جانتا ہوں کہ جو ان کی اصلیت نظر آ رہی ہے خونی رشن سے الحمدللہ کہ آج تک میں نے تقریبا نائنٹی پرسنٹ والے صاحب پیچھے دیکھی ہے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کچھ اثر تو ہوگا پہلا خون کا اثر تو ہے یہ ہے الحمدللہ خون ہے تو دوسرا ہمارے خاندانی سر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین خاندان ہمارا کسی آج تک جوکہ نہیں یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے والد صاحب بھی آج تک کسی جوکہ اور کسی سیاسی یا کسی نمر ملک کی انہوں نے پناہ نہیں لی آج تک جیسے کہ ہمارے بھائی بھی سامنے آگیا ہے کہ ہم نے کسی پناہ نہیں لی اللہ کا شکر ہے اور نہیں لیتے ہیں اس لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو کارکون ہیں ہمارے تحریک کی شروع ممبر ہیں اور ہمارے یہ بچے ہیں ان میں اتنی خاصیت نہیں میں نہیں کہا تھا کہ ہوگی والد جیسے نہیں ہوگی ہو سکتا ہے اللہ پاک دین رویس سے آگے جائیں گے لیکن اللہ کا حکم ہوگا اور دین والے کرم راضی ہوگی انشاءاللہ جائیں گے اپنے ہاتھوں سے آپ نے ان کو دفنایا کل کیا منظر تھا بڑا خوبصورت منظر ہوگا قبر سے خوشبو آ رہی ہوگی کچھ بتائیں چیکھنے والوں کو بچی میں دیکھیں کچھ چیزوں دیکھ میرا پائی ہے وہ کچھ میں تعریف اپنے موں سے کہتا نہیں 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 تعریف بنتی تعریف تو اب جو بات حقیقت ہی بتائیں گے تعریف کیا اس میں حقیقت ہے حضور ایک دن غالباً دو دن بڑھنے کے پہلے ان کے دنیا سے رخ سے جانے پہلے میں نے خواب نہیں دیکھی جو میں بتا رہا ہوں میں اپنی خواب ایک دیتی دیکھی گھر اپنے پنڈی کے میں سو رہا تھا تو میں نے خواب دیکھتا ہوں کہ میں ایک بہت بڑے چھت کے نیچے بیٹھا ہوں اور جس کا ستون ہے جی اور ستون سٹیل کا سٹیل نہیں عام سٹیل ہوتی ہے سٹین سٹیل ہوتی ہے وہ ستون ہے بہت بڑا اس کے ساتھ چھت بڑی ہے اوپر ساری لکڑ ڈالی ہویا لکڑ ہے تو میں دیکھ منظر یہ رہا ہوں کہ وہ ستون ہر رہا ہے میں نے کہا کیا ہو اس کو پکڑو پکڑو کیا ہو گیا تو خیر وہ ستون اوپر چلنا شروع ہو گیا اوپر چلا تو میں نے کہا اس ماتنے کا اوپر لکڑ ہیر رہی تھی لکڑ ہیلی تو ستون ہوں نے نکال لیا تو پھر میں دور ہو گیا میں نے کہا ہمارے سار پر نہ گئیں تو پھر میں نے تھوڑے دور ہو گیا میں نے کہا چھت تو قیم ہے پھر اس وقت میری آنکھ کھل گیا یہ اشارہ ہو گیا تھا وہ دو دن پہلے مجھے اشار ہو گیا تھا علامہ صاحب کے حوالے سے اقصر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کرونا تھا یعنی کہ اللہ معاف کرے بابا گفتگی کی جاری ہے تو بہتر آپ بتا سکتے ہیں کہ بیمار تھے ان کو کس ساتھ تک ان کی بیماری تھی کہ وہ اپنا خیال بھی نہیں رکھے صرف ان کا ایک ہی مشنہ تھا کہ نبخت میں ان کو پہرہ دے رہے تھے بیٹا یہ حالت تھا کہ ان کو جمعہ جمرات سے بخار ہو رہا تھا جمرات کو جمر جی ہوں جو جمر جو گزر گیا ہفتے ہفتے دن پندر تاریخ تھی اور میں خود پریشان تھا اس میں اور کرونا کو تو نام الحمدللہ نہیں تھا نام تک نہیں تھا جی ان کی جو سید صاحب کی سامنی تھی وہ در فیضوات پہنچے اور ایک سو ایک اس وقت بھی ان کو بخار تھا لیکن بخار اور نمونیہ نقص ہو گیا تھا نمونیہ کے وجہ سے سر جدر بیجرات کو میں نے کہا خادم سیان الحمدللہ کہ آپ آگئے جہاں یہ بہت بہت بات ہے ورنیہ تو کیا کہتے ہیں مخالف کفر کیا کہتا ہے یار شاید دب گئے یار نہیں ہو سکتا ہے ورنہ یار اللہ کیسے نہیں پہنچے یہ سوچ نہ مات ناظرین آپ نے گفتگو سنی امیر حسین صاحب کی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ اطلاع کے فضل و قرم سے ان کے جو بیٹے ہیں محمد صادریز صاحب ان کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے میزبان آریس بٹی کو دیجئے اجازت کریں میرا پاکستان اللہ حافظ